کراچی میں کل سے یکم جون تک شدید گرمی اور ہیٹ ویو کی پیش گوئی مہکمہ موسمیات نے شہریوں کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہیٹ ویو کے دوران ہیٹ اسٹروک سے کیسے بچا جا سکتا ہے اور کل سے کراچی میں گرمی کتنی بڑھنے والی ہے شدید گرمی اور ہیٹ ویو کے دوران خود کو کیسے محفوظ رکھا جائے مہرین موسمیات نے لوگوں کو خبردار کر دیا آئیے آج کی ویڈیو میں تمام تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تازہ ترین خبروں اور تفسروں کے لیے ہمیں جوائن کیجئے اگر آپ حالات حاضرہ سے مکمل آگاہی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو حق پاکستان وارڈ سیپ چینل پر شامل ہونے کے لیے جوائن لکھ کر اس نمہ پر وارڈ سیپ میسج کریں 0315 2288560 حق پاکستان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم ناظرین کراچی میں کل سے یکم جون تک شدید گرمی اور ہیٹ ویو کی وارننگ جاری کر دی گئی ہے مہکمہ موسمیات کا بتانا ہے کہ کراچی میں کل سے یکم جون کے دوران ہیٹ ویو کا امکان ہے تاہم اس دوران تیز ہوائیں چلتی رہیں گی مہکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں کل موسم شدید گرم اور مرتوب رہنے کا امکان ہے بدھ کو درجہ حرارت 40 سے 42 ڈگری تک رہنے کا امکان ہے جمعیرات کو بھی موسم شدید گرم اور خوشک رہ سکتا ہے پارہ 41 سے 43 ڈگری سینٹی گریٹ تک جا سکتا ہے جسم کو جھلسا دینے والی دھوپ بے تہاشا پسینے کا اخراج اور گرم ہوا کے جھکڑ شاید اسی موسم کے بارے میں کہا گیا تھا کہ گرمی ایسی کہ جب چیل بھی انڈا چھوڑ دیتی ہے مہکمہ موسمیات کے مطابق جون میں بھی گرمی کی شدت ایسی ہی صورتحال برقرار رہنے کا امکان ہے انڈی ایم اے نے ایک ہیٹ ویو جون میں بھی آنے کی پیش گوئی کی ہے ان دنوں جب ملک کے طور و عرض میں شدید گرمی پڑھ رہی ہے اور مجموعی درجہ حرارت میں 4 سے 8 ڈگری سینٹی گریٹ کا اضافہ سامنے آ رہا ہے ایسے میں پاکستان کے بیشتر حصوں میں اس گیر معمولی گرمی کے باعث معمولات زندگی شدید متاثر ہو رہی ہے اور ہیٹ ویو کے حوالے سے بھی خبردار کیا جا رہا ہے ہیٹ ویو کے دوران انسان ہیٹ اسٹروک کا شکار ہو سکتا ہے لیکن اس حوالے سے زیادہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آسان احتیاطی تدابیر اختیار کر کے ہیٹ اسٹروک سے بچاؤ ممکن ہے لیکن ہیٹ اسٹروک کے علاج میں زیادہ تاخیر کی صورت میں موت کے امکانات بڑھ جاتے ہیں جسم کا درجہ حرارت 40.6 ڈگری سینٹی گریٹ سے زیادہ ہونے کی صورت میں اسے ہیٹ اسٹروک بیان کیا جا سکتا ہے تاہم تحقیق سے معلوم ہوتا ہے کہ آسان احتیاطی تدابیر اپنا کر ہیٹ اسٹروک سے بچا جا سکتا ہے جلد تشخیص اور کسی بھی طرح سے جسم کے درجہ حرارت میں کمی سے امواد کے امکانات کو کم کیا جا سکتا ہے مہرین کے مطابق چھوٹے بچے، بڑھے افراد، کھلاری اور باہر کام کاج کرنے والے افراد کو ہیٹ اسٹروک کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے ہیٹ اسٹروک کی علامات ناظرین عام طور پر ہیٹ اسٹروک کے شکار افراد کو بہت زیادہ پسینہ آتا ہے یا شدید گرمی میں جلد سرخ یا خوشک ہو جاتی ہے لیکن پسینہ نہیں آتا اس کے علاوہ کمزوری، سستی، سردرد، چکرانہ اور دھندلہ پن ہیٹ اسٹروک کی علامات ہیں اب بات کرتے ہیں کہ ہیٹ اسٹروک سے کیسے بچا جائے دن کے گرم ترین وقت میں باہر جانے سے گریز ممکن ہو تو سخت کاموں اور ورزش وغیرہ سے پرہیز کر کے ہیٹ اسٹروک سے بچا جا سکتا ہے برائے راست سورج کی روشنی میں کم سے کم نکلنا اور زیادہ مقدار میں پانی پینے سے بھی ہیٹ اسٹروک کے خطرے کو کم کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ باہر نکلنے کی صورت میں سائے میں رہنے کی کوشش کرنی چاہیے بیمار افراد کو کیفین یا چینی کی موجودگی والی سوفٹ ڈرنکس یا چائے وغیرہ استعمال نہیں کرنی چاہیے نمکن گزاؤں اور چھتری کا استعمال سر کو ڈھکنا ہلکے رنگ کے کپڑے پہننا اور نہانا بھی بہت فائدے مند ہے اگر گرمی کی لہر کے دوران آپ کو چکر آنے کمزوری بیچینی یا شدید پیاس اور سردرد محسوس ہو تو ایسے میں جلد از جلد کسی تھنڈی جگہ پر جا کر ٹھہرنا چاہیے مہری نے سہت نے کہا ہے کہ جسم کو ہیٹ ویو سے بچانے اور تھنڈا رکھنے کے لیے خوب پانی پیئے پانی میں لیمو نمک ہلکی شکر اور پودینے کے پتوں کا بھی استعمال جبکہ مختلف مشروبات کا بھی سہارا لیا جا سکتا ہے حق پاکستان کی آج کی ویڈیو میں اتنا ہی مزید اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت ملتا رہا ہے پھر حاضر ہوں گے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بھرپور خیال رکھئے اللہ حافظ